آج میں اپنی تقریر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا دنیا کیا ہے دنیا کی حقیقت کیا ہے دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا اس دنیا میں ہم لوگ بھی زندگی گزارتے ہیں اور اللہ والے نے بھی زندگی گزاری ہماری زندگی میں ان کی زندگی میں فرق کیا ہے اگر واقعی ہم ان سے محبت کرتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے دو باتیں ہو گئے تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا ولی کس کو کہتے ہیں ولیوں کی پہچان کیا ہے چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا ولیوں کا مرتبہ کیا ہے پانچمی بات یہ بتانا چاہوں گا کیا اللہ کے ولی مزار میں زندہ ہیں یا عام لوگ جیسے مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں یہ بھی مٹی میں مل گئے جیسا کہ وہاں بھی لوگ کہتا ہے دیوبندی لوگ کہتا ہے اور بھی فرقے کے لوگ کہتے ہیں ان کا کہنا غلط ہے یا ان کا کہنا صحیح ہے یہ ساری باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا یہ پانچ باتیں ہو گئی چھٹمی بات یہ بتانا چاہوں گا کہ مزار شریف پر کھیل یا نہیں لگانا چاہیے یہ ساری باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا لال چادر والے بھائیا آپ بالکل بیٹھ جائیے تقریر کے بیچ میں کوئی اٹھے تو سیدھے پکڑ کے بیٹھائیے ورنہ میں آپ سے کہوں گا اجازت ہے اگر اجازت ہے تو دیکھ رہیے ہمارے بہت پرانے دوست حضرت اللہ مولانا مفتی محمد زبیر عالم صاحب قبلہ بولیے بہت اچھے عالم دین جو آپ کے جلسے کی نقابت فرمانے نظامت فرمانے حضرت آپ کے سامنے ہیں میں آپ کے سامنے آخری ہوں شاید میرے بعد سلام ہو یا میرے بعد کوئی اور بقتہ باقی ہو یہ مجھے خبر نہیں کمیٹی کے لوگ بابا صاحب جانتے ہیں یہ بتائیے کہ میری آواز سب لوگوں کو صاف صاف فریش مل لئیے بولو مل لئیے مل لئیے تو شیر ملاحظہ فرمائے شاعر لکھتا ہے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے اور یہ بھی شیر سنیے خدی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے زیلہ بیربھوم کے باشور مسلمان اور کمار کھور کے رہنے والے جملہ مسلمان بھائی اور آئی ہوئی ہماری ماں بہنیں ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ایمان والوں خبردار رہنا ایمان والوں اشیار رہنا ایمان والوں چوکنہ رہنا چوکنہ کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی محبت تمہیں گمراہ کر دے بال بچوں کی محبت تمہیں تباہ و برباد کر دے سونے چاندی پیسوں کی محبت تمہاری آقبت کو خراب کر دے یاد رکھو جو دین سے غفلت مرتے گا وہی نقصان میں ہے وہی گھاٹے میں ہے وہی خسارے میں ہے اگر اتنی بات سمجھ میں آگئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو زمان اللہ ہاتھ نیچے کرو قرآن کا اندازہ بیان دیکھو قرآن کہتا ایمان والوں بچوں سے ہوشیار رہنا بیویوں سے ہوشیار رہنا اولاد سے ہوشیار رہنا رشتداروں سے ہوشیار رہنا اپنے سونے چاندی پیسوں سے ہوشیار رہنا کہیں ایسا نہ ہو ان کی محبت تمہیں برباد کر ڈالے ان کی محبت تمہیں اللہ رسول سے دور کر ڈالے ان کی محبت تمہاری آقبت کو خراب کر ڈالے یاد رکھو جو دین سے غفلت مرتے گا وہی نقصان میں ہے وہی گھاٹے میں ہے وہی خزارے میں ہے بابو لوگ میری طرف دیکھئے دنیا میں دو طرح کے آدمی پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے دنیا میں دو طرح کے لوگ آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے نہ ان کی تاریخ باقی ہے نہ ان کی نشانی باقی ہے نہ ان کی کہانی باقی ہے بڑے بڑے راجہ مہراجہ تھے بڑے بڑے بادشاہ تھے مر گئے مٹی میں مل گئے نام و نشان مٹ گیا دنیا سے لیکن کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے کہ جیسے کل چمک رہے تھے آج بھی چمک رہے ہیں جیسے کل زندہ تھے آج بھی زندہ ہے جیسے کل زمانہ ان کو یاد کر رہا تھا آج بھی زمانہ انہیں یاد کر رہا ہے میری طرف دیکھو فیراؤن کتنا بڑا بادشاہ تھا مر گیا مٹ گیا نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا مر گیا مٹ گیا شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا مر گیا مٹ گیا حامان کتنا بڑا بادشاہ تھا مر گیا مٹ گیا بڑے بڑے راجہ مہراجہ دنیا میں آئے مٹی میں مل گئے ان کو کوئی یاد کرنے والا نہیں مگر اللہ والوں کو دیکھو بزرگوں کو دیکھو سرکار کوسی آزم کو دیکھو گزرے ہوئے برسوں ہو گئے لیکن جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں غریب نباز کو دیکھو گزرے ہوئے برسوں ہو گئے جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں مغدوم پندبی کو دیکھو گزرے ہوئے برسوں ہو گئے جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں نرگن شاہ کو دیکھو گزرے ہوئے برسوں ہو گئے جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چبک رہے ہیں آلہ حضرت کو دیکھو گزرے ہوئے برسوں ہو گئے جیسے کل چبک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چبک رہے ہیں میری طرف دیکھو جو شراب پی کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے جو جوا کھیل کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے جو آیاشی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے جو اللہ رسول کا غدار ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے جو اللہ رسول کی نافرمانی میں مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے جو نمازی ہو کر مرتا ہے جو دین کا غازی ہو کر مرتا ہے جو دین کا علم بردار ہو کر مرتا ہے جو شریعت کا وفادار ہو کر مرتا ہے جو اللہ رسول کے عشق میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں زمانے میں بھی زندہ رہتا ہے اور مرنے کے بعد اپنے اپنے مزار میں بھی زندہ رہتا ہے بس سمجھ میں آ رہی ہے کہ اتر تکھن جا رہی ہے ارے زور سے بولو ہاتھ اٹھا کر بولو ماشاءاللہ اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو اپنے بنگال کو بدنام مت کرو بنگال بڑا خوبصورت بولو اسٹیٹ ہے ارے بولو جس کی کہیں نہیں چلتی اس کی بنگال میں چل جاتی ہے ارے زور سے بولو جس کی کہیں نہیں چلتی اس کی بنگال میں چلتی ہے تو آپ لوگ بڑے سیدھے سادھے بولے بھالے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ادھر دیکھو مرنا تو سب کو ہے زور سے بولو مرنا تو سب کو ہے آپ کو بھی مرنا ہے ہمیں بھی مرنا ہے حضرت کو بھی مرنا ہے لیکن اے ہمارے بچوں شراب پی کر مت مرو جھوہ کھیل کر مت مرو داشواز ہی کر کے مت مرو اللہ رسول کی نافرمانی کر کے مت مرو وہ کام کر کے مرو کہ مرنے کے بعد زمانہ تمہارا بھی چرچہ کرے مرنے کے بعد زمانہ تمہارے بھی قبر پر آ کر کے قرآن پڑھا کرے زمانہ جب راستے سے گزرے تو تم کو بولو تمہاری قبر پر آ کر تم کو سلام کرے جیسے اللہ والوں نے زندگی گزاری ادھر دیکھئے آج ہم لوگ ارس مناتے ہیں بولو ارس مناتے ہیں کی نہیں سال میں حضرت کا ارس مناتے ہیں غریب نواز کا ارس مناتے ہیں غوثِ آزم کا ارس مناتے ہیں مغدومِ پندوی کا ارس مناتے ہیں مغدومِ کچھوشوی کا ارس مناتے ہیں آلہ حضرت کا ارس مناتے ہیں ارس کا مقصد بریانی کھلانا نہیں ہے ارس کا مقصد لنگر بنانا نہیں ہے ارس کا مقصد ہے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کی زندگی لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں کی زندگی میں انقلاب لانا ہے لوگوں کی زندگی میں بولو بدلاؤ لانا ہے لوگوں کو نبی کا دیوانہ بنانا ہے یہ عرص کا مقصد ہے عرص میں آئیے تو بزرگوں کے مزار پر حاضری دیجئے تو آنکھیں بند کر کے غور کیجئے کہ آپ کے اببہ مر گئے ان کو کوئی یاد نہیں کر رہا ہے آپ کے دادا مر گئے ان کو کوئی یاد نہیں کر رہا ہے آپ کے گاؤں کے بڑے بڑے لوگ مر گئے ان کو کوئی یاد نہیں کر رہا ہے لیکن اللہ والے کو بولو پورا بیر ہوم یاد کر رہا ہے اللہ والے کو پورا ملک یاد کر رہا ہے آخر وجہ کیا ہے جب آپ غور کریں گے تو حقیقت سامنے آ جائے گی کہ جو دنیا کی محبت میں مرتا ہے دنیا اس کو بھول جاتی ہے اور جو اللہ رسول کی محبت میں مرتا ہے دنیا انہی کو یاد رکھتی ہے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے بابو لوگ میں صرف حدیث سناوں گا اور مطلب بیان کروں گا کوئی جائے گا نہیں صرف حدیث اور مطلب اب میں حدیث شروع کرنے جا رہا ہوں پہلے وہ حدیث سنیے کہ دنیا کیا ہے دنیا کی حقیقت کیا ہے پھر جیسے جیسے وعدہ کیا ہے وعدے کے مطابق حدیث سناوں گا اور مطلب بیان کروں گا اجازت ہے تو میں حدیث سناوں سارا مجمع اگر حدیث سننا چاہتا ہے بابو لوگ تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ غور سے سنو ترمیزی شریف جلد سانی بابو صفت الجنہ سفا نمبر اُن ناسی اَنَبِي حُرَيْرَتَا قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهُ مَالَنَا اِزَا كُنَّا اِنْدَكَا تُو فِي بُيُوتِكُمْ حضرتِ ابو حرائرہ رضی اللہ تعالیٰ نوم فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے ہمیں کیا ہو گیا ہے آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں اللہ کا خوف رکھتے ہیں برائیوں سے بچا کرتے ہیں غیبت سے بچا کرتے ہیں مگر یا رسول اللہ جائے سے چلا جاتا ہوں بال بچوں سے ملاقات کرتا ہوں رشتے دار سے ملتا جلتا ہوں ہماری حالت بدل جاتی ہے ہم پہلے کی طرح نماز نہیں پڑھ پاتے پہلے کی طرح اللہ کا خوف نہیں رکھ پاتے پہلے کی طرح برائیوں سے نہیں بچ پاتے تو نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا حرائیرہ لو انکم تکونونا ایزان خرشتم من انڈی کنتم علا حالکم ذالک لزانتکم الملائکتو فی بیوتکم سرکار نے فرمایا اے ابو حرائیرہ جس انداز میں میری بارگاہ میں رہتے ہو جس انداز میں میری بارگاہ میں رہتے ہو اسی انداز میں اگر گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے گھر جاکر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے ایسے نہیں ہاتھ اٹھا گر بولو سبحان اللہ یہ میکوہ جو آپ نے دیا ہے میرے سامنے یہ اسٹینڈ جو ہے خطرناک ہے اس کو ہونا چاہیے ڈاؤن اور بولو کیا ہونا چاہیے لیکن یہ ہے آپ اب یقینی بات ہے آپ تو کہیں میں ہاتھ آگے بڑھاؤں تو چوٹ لگے اس میں کہیں جم کے خطرناک ہے ہمارے مائک والے بھائیا جلسے میں لایا کرو تو کھسکانے والا مائک لاؤ ہے گی نہیں جس مولانا کو جیسی ضرورت ہوگی اتنا کھسکا کے بولے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے اچھا یہ بتاؤں میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی کچھ سمجھ میں بات آئی ماشاءاللہ بابا صاحب بیٹھئے باشا ماشاءاللہ بیٹھئے اجازت ہے بچے کو پکر کے بیٹھائیے عدب سے بیٹھئے ابو حریرہ نے کیا کہا سرکار آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں خوب نماز پہ نماز پڑھتا ہوں روزے پہ روزہ رکھتا ہوں اللہ کا خوف رکھتا ہوں برائیوں سے بچا کرتا ہوں لیکن جیسے گھر پہنستا ہوں بیوی کو دیکھتا ہوں بچوں کو دیکھتا ہوں بھائی بہنوں کو دیکھتا ہوں رشتے دار کو دیکھتا ہوں تو ہماری حالت بدل جاتی ہے تو نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو حریرہ اگر حالت نہیں بدلے جس انداز سے میری بارگاہ میں رہتے ہو اسی انداز میں اگر گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو بندہ جلسے میں بھی اللہ کو یاد کرے مسجد میں بھی اللہ کو یاد کرے اور جیسے یہاں پر بیٹھے ہیں برائی سے بچے ہوئے ہیں بلو برائی سے بچے ہوئے ہیں گھر پہ بھی اسی طرح بچے رہے تو اللہ کے فرشتے ان کے گھر جا کر ان کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں چہرے کا دیدار کرتے ہیں اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اولاد کی محبت بچوں کی محبت بی بی کی محبت انسان کے سینے سے اللہ کا خوف نکال دیتی ہے تقویٰ میں کمی پیدا کر دیتی ہے اس لیے ہشیار رہنا بی بی سے محبت کرو اتنی ہی کرو جتنا ان کا حق ہے بچوں سے محبت کرو اتنی ہی کرو جتنا ان کا حق ہے بھائی بہنوں سے محبت کرو اتنی ہی کرو جتنا ان کا حق ہے اگر کامیاں بھی چاہتے ہو تو سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو ہاتھ اٹھا کر بولو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو ابھی تو آپ نے ایک حدیث سنی لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے اور بولو دھکے تو نہیں زور سے بولو تھکے تو نہیں اگر کوئی بچہ اٹھتا ہے پیشاب کی ضرورت ہے تو جانے دیجئے ورنہ پن ڈالے خراب ہو جائے گا ادھر دیکھئے ایک جلزے میں ایک چچا اٹھنے لگے میں نے کہا بیٹھئے بیٹھ گئے جب جلزہ ختم ہو گیا تو لوگوں نے کہا چچا جلزہ ختم ہے اٹھئے کہا کہ کیسے اٹھوں حضرت نے ایسا ڈانٹا کہ جو ہونا تھا ہو چکا تو اگر ایسی نوبت ہو تو جا سکتے ہیں اور اگر برداشت کے لائق ہو تو بیٹھئے بات سمجھ میں آ رہی ہے اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو میں آپ کو ایک لمبی حدیث سنانا چاہتا ہوں لیکن ایسے نہیں سناؤں گا اٹھے بولو ایسے نہیں سناؤں گا حدیث میں کلیجہ پھاڑ کر سنتا ہوں میری حدیث سن کر کے بڑے بڑے بیمان ادھر دیکھئے ان کے بولیے بولو براز سوک جاتے ہیں اور بولیے ہاں ان کو پسینہ آنے لگتا ہے اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں گا بابو لوگ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو زمان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ غور سے سنو ترمیزی شریف جلد سانی باب الفتہ سفا نمبر چوالیس کی حدیث سنو ان علی ابن ابی طالیب رضی اللہ تعلانہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازا فالت امتی خمسہ عشر خسلت حل بہل بلا قیل وما ہی یا رسول اللہ فقال ازا کان المغنم دبل والامانتو مغنم والسکاتو مغرم واتع الرجل زوجته واقع امہو وبر صدیقہو وچفاء ابا وارتفات الازماتو فی المساجد وکان زیم القوم ارزلہم ووکرم الرجل ان خوف شریف وشربت الخمور ولبس الحریر واتخزت القیناتو والمعازف والعنا آخر ارزل ابھی میں نے دوسری حدیث سنائی ہے مطلب سنیے مطلب کلیجہ ہل جائے گا کلیجہ ہماری ماں بہن ہمارے بچے بوڑھے بزرگ ہمارے طلبہ سب لوگ سنیں مطلب سنیں نبی نے ارشاد فرمایا آقا نے ارشاد فرمایا جس دن میری امت میں پندرہ خراب سمع جائیں گی چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی پریشانیاں گھیر لیں گی مسلمان پریشان نہے گا مسلمان برباد ہوگا مسلمان ظلیل ہوگا مسلمان مسیبت میں گھیر جائے گا مسلمان بلاوں میں گھیر جائے گا جب تک توبہ نہ کر لے جب تک اللہ کو رازی نہ کر لے صحابہ نے پوچھا وہ پندرہ خراب کیا ہے تو نبی نے ارشاد فرمایا ازا کان المغنم دبلا والأمان تو مغنم والزکا تو مغرم الہ آخری الحدیث پیغمبر نے فرمایا جب لوگ مال غنیمت کو اپنا معل سمجھنے لگے کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے امانت میں خیانت کرنے لگے زکاة دینے کو تعوان سمجھنے لگے لوگ بی بی کی بات مانے ماں کو نراز رکھے دوست سے مہاب کرے باپ پر ظلم مسجد میں لڑائی کرے گنڈوں کی تازیم کرے گنڈوں کا احترام کرے چور بی مانوں کو اپنا سردار بنا لے شراب نوشی آم ہو جائے زناکاری آم ہو جائے ریشمی کپڑے آم ہو جائے گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے لوگ سڑکوں پر لاؤنڈیوں سے ناچ کروائیں لاؤنڈیوں سے ڈانس کروائیں دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان کو گالیاں دیں لوگ ان کو پورا بھلا کہیں جس دل یہ پندرہ خرابیاں میری امت میں سماج آئے گی چاروں طرف سے مصیبت گھیر لیں گی بابو لوگ کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا ہاتھ اٹھا کر گواہی دو اور یہ چائے والا جو بیچ میں بندر کی طرح گھوم رہا اس کو کھو کنارے میں جائے بھولو اجازت ہے اجازت ہے تو چائے پینے آپ نہیں آئے مولانا ربانی کی تقریر سن لیا حضرت کے روزے پہ حاضری دینے آئے بھولو آئے نا چائے تو بعد میں بھی پی لیں گے اجازت ہے دھیان نہ بھٹکے ہمارے بھارت میں دھیان بھٹکانے کے لیے لوگ مچھر چھوڑ دیتے ہاں بیچ میں مچھر چھوڑ دیتے تاکہ لوگوں کا دھیان میری درب نہیں آئے تو میری تقریر میں بھی لوگ چائے بیچنے والے کو بیچ میں بھید دیتے تاکہ حضرت جب حدیث سنائے تو لوگوں کا دھیان بھٹک جائے تو چائے بیچنے والے کو سیدھے کنارے میں پکڑ کے رکھو اجازت ہے جلدی بولو بابو لوگ در دیکھئے میں نے آپ کو حدیث سنائی نبی نے کیا فرمایا کتنی خرابیاں جلدی بولو کیا بتایا کہ پندرہ خرابیاں جس دن مسلمانوں میں سما گئی ان کو مسیبتیں چاروں طرف سے گھیر لیں گی آج مسلمان کروڑ پتی ہے مگر پریشان آج مسلمان عرب پتی ہے مگر پریشان آج مسلمان بولو بائیس لاک کی گاری سے چلنا ہے مگر پریشان آج مسلمان کارخانے کا مالک ہے مگر پریشان آج مسلمان بولو ایسی میں سو رہا ہے مگر پریشان پریشان کیوں ہے پریشانی کی وجہ یہ ہے ادھر دیکھئے کہ اصلی مسلمان نہیں ہے زور سے بولو اصلی مسلمان نہیں ہے آج کا لوگ سمجھتے ہیں مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا نام محمد ہے جس کا نام عبداللہ ہے جس کا نام عبدالستار ہے بس نام رکھ لیا مسلمان ہو گیا چاہے کان میں بالی پہنے چاہے ہاتھ میں دھاگا پہنے چاہے شراب کی بوتل چڑھائے چاہے جوا کھیلے چاہے سٹا کھیلے نام رکھ لیا تو مسلمان تم گلت ہو اس کا نام مسلمان نہیں ہے مسلمان کس کو کہتے ہیں لاؤ حدیث کی کتاب شریعت کی کتاب مسئلہ کی کتاب افریقہ کی کتاب مسلمان کس کو کہتے ہیں میں بتا رہا ہوں سنو مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی ظاہری زندگی شریعت کے مطابق ہو ہاتھ اٹھا کر بولو جس کی ظاہری زندگی شریعت کے مطابق ہو مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا چہرہ شریعت کے مطابق ہو جس کا کپڑا شریعت کے مطابق ہو جس کا کھانا شریعت کے مطابق ہو جس کا پینہ شریعت کے مطابق ہو جس کے گھر کا ماحول شریعت کے مطابق ہو مسلمان اس کو کہتے ہیں جو پنجو وقتہ نماز کا پابند ہو مسلمان اس کو کہتے ہیں جو شراب جوا سٹا سود خوری سے دور رہتا ہو مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جنگل میں رہے یا فلائٹ میں رہے یا ترین میں رہے نام پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے جیسے آدمی دیکھے تو پہچان لے کے نبی کا غلام جا رہا ہے نبی کا دیوانہ جا رہا ہے نبی کا شہدائی جا رہا ہے نرگن شاہ کا چاہنے والا جا رہا ہے اس کا نام مسلمان ہے اور بولو اس کا نام لیکن آج کا لوگ سمجھتے بعد نام رکھ لو پھرست مل گئی کوئی پوچھے کیا نام ہے محمد ایک چھوکڑا ادھر دیکھئے ٹڑین میں چل لہا تھا ادھر دیکھئے اچانک میں اسی ڈبے میں گھوسا داخل ہوا میری بغل میں سیٹھ تھی میں بیٹھ گیا مجھ کو دیکھا تو سلام کیا مجھ کو دیکھا تو سلام کیا لیکن میں نے جواب نہیں دیا کیونکہ کان میں بالی پہنے ہوا تھا ہاتھ میں سنجیڑ اور دھاگا دھاگا لا پیٹے ہوا تھا میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے گئر مسلم ہو یہ مجھ کو اسے ہی سلام کر رہا ہے مولانا سمجھ کر کے میں نے پوچھا بیٹا تمہارا نام کیا ہے کہتا میرا نام محمد ہے جیسے نام سنا مچوک پڑا میں نے کہا بیٹا تمہارا نام کتنا پیارا ہے مگر تم تو بھنگی کی اولاد لگ رہے ہیں میں نے کہا تم کو دیکھ کر لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان کا بیٹا ہے لوگ تم کو دیکھ کر کہیں گے یہ چمار پاسی کا بیٹا ہے بتاؤ مسلمان کا بچہ کان میں بالی نہیں پہنتا مسلمان کا بچہ ہاتھ میں دھاگا نہیں بانتا اس چھوکڑے نے کہا حضرت اجمیر کا دھاگا ہے میں نے کہا بے پگلا چاہے اجمیر کا دھاگا ہو چاہے مدینہ کا دھاگا ہو چاہے کلیر کا دھاگا ہو چاہے بغداد کا دھاگا ہو اگر تم دھاگا لے کر آ گئے ہو تو گلے میں تعویز بنا لو کیا بنا لو زور سے بولو گلے میں تعویز بنا لو مگر ہاتھ میں بادنا ناجائز ہے کیونکہ یہ کافروں کا طریقہ ہے زور سے بولو کیونکہ یہ کافروں کا طریقہ ہے اور نبی نے فرمایا من تشبہ بے قوم ان فہوا منہم جو کسی قوم کی قوم کا طریقہ اختیار کرے اس کی مشابہت کرے وہ بھی انہی میں سے ہے توبہ کرو توبہ جہاں رہو رہو مسلمان بن کر رہو جنگل میں رہو مسلمان مر کر ٹرین میں رہو مسلمان مر کر فالائٹ میں رہو مسلمان مر کر بولو اپنے آپ کو مت چھپاؤ آج بولو جن کے مذہب کی کوئی حیثیت نہیں وہ سینہ تان کر چلتا ہے اور تمہارا مذہب تو حقیقی ہے اللہ کا دین ہے سچا دین ہے پیارا دین ہے بولو اللہ نے جسے اپنا دین کہا ہے تو تم کیوں چھپاتے ہو جہاں رہو دنکے کی چوٹ سے کہو میں مسلمان ہوں نبی کا غلام ہوں ابھی تو میں نے آپ کو دو حدیث سنائی اب میں تیسری سنانے جا رہا ہوں لیکن لگتا ہے سونے لگے آپ لو ارہ بولو سوتو نہیں رہے ارہ زور سے بولو سوتو نہیں رہے ہاتھ اٹھاؤ زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو ہاں ماشاءاللہ ادھر دیکھیں میں ہاتھ اس لیے اٹھواتا ہوں ادھر دیکھئے میں ہاتھ اس لیے اٹھواتا ہوں تاکہ آپ کو نیند نہیں آئے زور سے بولو اور دوسرا فائدہ مچھر سے بچے رہے ایک فائدہ یا کے نیند نہیں آئے زور سے بولو ایک فائدہ یا کے اور دوسرا فائدہ مچھر سے بچے رہیں گے کیونکہ ہمارے دیش میں ڈینگو مچھر بہت زیادہ پیدا ہو رہا ہے ہر پانٹی والا اپنا اپنا دھوماں چھوڑ رہا ہے لیکن مچھر مرنے کا نام نہیں لے رہا تو بلکل ہوش میں رہیے اجازت دیجئے تو میں آپ کو تیسری حدیث سنانا جاتا ہوں چچا میاں کو لگتا نیند آ رہی ہے لگتا بریانی نہیں کھا ہے لگتا ہے کہ ہمارے بابا صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے لگتا کہ چچا میاں کو بریانی نہیں دیئے اب جلسے میں ایسا کیجئے ایک دیکھ بریانی بچا کر رکھئے جیسے کسی کو نیند آئے پلیٹ سامنے رکھئے آنکھ تو کھولی گی بریانی دیکھ کر اچھے اچھوں کی آنکھ کھول جاتی ہے بریانی دیکھ کر اچھے اچھوں کی آنکھ کھول جاتی ہے تو اب ایک دیکھ بریانی بچا کر رکھئے جیسے لوگوں کو نیند آئے پلیٹ سامنے کر دیجئے وہ سونا بند کر دے گا بہرحال اب میں آپ کو تیسری حدیث سنانا چاہتا ہوں اجازت ہے جب ہی بولو اجازت ہے اجازت آئے تو بابو لوگ تیسری حدیث سنیے کلیجہ ہل جائے گا کلیجہ مطلب سنیں گے تو کلیجہ ہلے گا بہت شاندار حدیث اور آنکھیں کھولے گی اور قسم خدا اس حدیث کو سننے کے بعد آپ وہابیوں سے دور رہیں گے دیوبندیوں سے دور رہیں گے قادیانیوں سے دور رہیں گے جماعت اسلامی سے دور رہیں گے شیعہوں سے دور رہیں گے جتنے فرقے ہیں آپ سب سے دور رہیں گے اس حدیث کو اگر سن لیں گے تو اگر کوئی غلط ثابت کرے گا تو پانچ لاکھ کا انام دیا جائے گا مدرسے میں کتاب موجود ہے میں جیسے پڑھوں گا ویسے دیکھا سکتا ہوں اگر کوئی کنفیوز ہو شک ہو ہو تو ہم سے کہیں لائیے کتاب مدرسے سے میں آپ کو دیکھا سکتا ہوں میں ابھی پڑھنے جا رہا ہوں چچا میاں میری طرف دیکھئے اللہ ان کو کہیے یہ دیکھئے میں ان کو دیکھ رہا ہوں اور یہ نہ جانے کہاں دیکھ رہے ہیں میں ان کو دیکھ رہا ہوں اور آپ ادھر دیکھنا ہے صحیح سے بیٹھئے صحیح سے بیٹھئے ایسا بیٹھے ہیں جیسے لگتا ہے سمدھی آنے میں بیٹھے صحیح سے بیٹھئے میرے سامنے ہوش میں بیٹھنا ہے بابا صاحب کا کیا نام ہوا انار ملا ادھر دیکھیں نام کتنا انار ملا اللہ نام انار ادھر دیکھیں اب آپ بتائیے کہ ایک بیما ایک انار سو بیما ہے یہ نہیں یہ انار ملا جی ہے ماشاءاللہ جلسے میں بہت بولو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور بابا کی خدمت کرتے ہیں میری دعا ہے اللہ ان کو لمبی عمرتہ فرمائے زور سے بولو جتنے لوگ حاضر ہیں اللہ سب کو لمبی عمر دے اور بابا کا فیضان سب پر اللہ جاری فرمائے اجازت ہے تو اما ایک لمبی حدیث سنانا چاہتا ہوں ماشاءاللہ سنیے اجازت ہے تو ایک مرتبہ اور پیار سے ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ ادھر دیکھو مشکان شریف جلد اول بابو الاتسام سفا نمبر تیس کی حدیث سنو انا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لَيَعْتِيَنَّا عَلَى اُمَّتِي کَمَا اَتَا عَلَى بَنِي اسْرَائِيل مَا آنَا عَلَى اَتَا عَلَى اَسْرَائِي تب تو وہ ہشیار ہوگا اور اگر سنا نہیں ہوگا تو قسم خدا سننے کے بعد دنیا میں تحلکہ مجھ جائے گا تحلکہ مسلمان چوکننا رہے گا چوکننا مطلب سنیے مطلب نبی نے ارشاد فرمایا آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا کیا کہا حضور سے بولو میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا جو جو کام ان لوگوں نے کیا وہ وہ کام میری امت کے لوگ کریں گے یہاں تک کہ اگر اس نے اپنے ماں کے ساتھ بدفیلی کی ہوگی تو میری امت میں کوئی ایسا ضرور ہوگا جو اس کام کو انجام دے گا جیسے بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے میری امت کے لوگ ان سے دوستی کی وجہ سے تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی ایک فرقہ جنتی ہوگا بہتر جہنمی ہوگا بہتر جہنمی اس لیے ہوگا کہ اسی بنی اسرائیل کے بہتر فرقوں سے ان کا تار جڑا ہوگا ان کا کنیکشن ہوگا ان سے دوستی ہوگی تو جیسے وہ بہتر جہنمی میری امت کے بہتر فرقے جہنمی ہوں گے مگر ایک فرقہ جنتی ہوگا صحابہ نے پوچھا وہ کون سا فرقہ ہے تو نبی نے فرمایا جملہ سنیے حدیث کا مطلب سنیے نبی نے فرمایا وہ فرقہ جنتی ہوگا کہ لاکھ آدھیاں چلے لاکھ طوفان آئے لاکھ زمانہ رنگ بدلے لیکن وہ فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر صحابی کے راستے پر قائم رہے گا کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا مجھ کو خانسی ہونے لگی ارے بولو مجھ کو ادھر دیکھیں جب میں تقریر کرتا ہوں تو مجھ کو خانسی نہیں ہوتی ہے میری تقریر سن کر بیمانوں کو خانسی ہوتی لیکن نہ جانے کیا بات ہے آج مجھ کو خانسی ہو رہی ہے یہ میری گلتی نہیں ہے مائک والے کی گلتی ہے یہ دکھو یہ کیا کر رہا ہے نیچے کرو ہاتھ نیچے کرو اجازت ہے جلدی بولو اجازت ہے اجازت ہے تو بابو لوگ میں نے جو حدیث سنائی پھر سے مطلب سنیے ادھیان دیجئے ادھیان ادھر دیکھئے یہ حدیث کہاں ہے جلدی بولو مشکا شریف بولیے بابو اعتصام کتاب ایمان پیچ نمبر کتنا جلدی بولو تیس ادھر دیکھئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا اچھا بنی اسرائیل کون ہے آپ کو پتا نہیں پتا ہوگا ادھر دیکھئے حضرت بیٹھے ہیں پوچھئے اور مدرسے میں جتنے علماء ہیں ان سے پوچھئے کہ قرآن میں جہاں جہاں یا بنی اسرائیل ہے اس کا مطلب ہے اے اولادِ یاکوب اے اولادِ یاکوب یاکوب علیہ السلام کی اولاد کو کیا کہا جاتا ہے زور سے بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کا کیا مطلب ہے یہودی اور نصرانی یعنی یہودی اور کرسشن زور سے بولو یہودی اور کرسشن یہ کس میں آتے ہیں جلدی بولو بنی اسرائیل میں ادھر دیکھئے تو نبی نے کیا کہا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا یہودی اور نصرانی پر آیا جو جو کام ان لوگوں نے کیا وہ وہ کام میری امت کے لوگ بھی کریں گے جو حال ان کا تھا وہی حال میری امت کے لوگوں کا ہوگا یہاں تک کہ اگر اس نے اپنے ماں کے ساتھ بدفیلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی کمینہ ہوگا جو انہی کے اس ٹائل کو اپنائے گا اپنی ماں کے ساتھ بدفیلی کرے گا نبی فرماتے ہیں جیسے یہودی اور نصرانی بہتر فرقوں میں بٹ گئے اور بولو جیسے یہودی اور نصرانی بہتر فرقوں میں بٹ گئے نبی فرماتے ہیں میری امت ان سے دوستی کرنے کی وجہ سے ان سے کنیکشن رکھنے کی وجہ سے ان سے لگاؤ رکھنے کی وجہ سے ان کو اپنے ساتھ اٹھانے اور بیٹھانے کی وجہ سے ان سے تار چھوڑا ہونے کی وجہ سے جیسے وہ لوگ بہتر میں بٹ گئے میری امت بھی تہتر میں بٹے گی ایک فرقہ جنتی بہتر جہنمی بہتر جہنم میں اس لیے جائے گا کہ اسی یہودی اور نصرانی کے بہتر فرقوں سے ان کا تار جڑا ہوگا کنیکشن ہوگا اور ایک فرقہ جنتی ہوگا جس کا تار مجھ سے جڑا ہوگا میرے صحابہ سے جڑا ہوگا میری اولاد غوثِ آزم سے جڑا ہوگا میری اولاد غریب نباس سے جڑا ہوگا میرے سچے پکے غلاموں سے جڑا ہوگا اچھا آپ حدیث سن چکے تو ایک بات بتائیے ہم لوگ کیا ہے زور سے بولو سننی ہاتھ اٹھا کر بولو ایک بھی ہاتھ نیجے نہ رہے زور سے بولو ہم لوگ کیا ہیں چچا کو پہلے جانے دیجئے ورنہ دھیان بھٹک جائے گا جلدی جائیے ہاں جلدی جائیے انگلی مت دکھائیے آج کل لوگ جلسے سے اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ایسے اور بولیے ہاں میں سمجھ لیتا ہوں یہ ہم لوگ کیا ہیں زور سے بولو رہا دوڑا گر بولو اور زور سے بولو اور تھوڑا بولو ہم لوگ کیا ہیں سننی اچھا یہ بتاؤ کہ صرف ہم ہی لوگ سننی ہیں کہ ہم سے پہلے بھی مسلمان سننی تھے اور بولو ہم سے پہلے بھی مسلمان سننی تھے یہ چچا بیٹھے ہیں یہ بولیے ملہ انار بیٹھے ہیں بولیے ان کی عمر کم سے کم ستر برس ہوگی چچا میاں کی عمر ستر برس ہوگی میں تو آپ کا بچہ ہوں بچہ میری عمر فورٹی سیون ہے اور بولو میری عمر تو فورٹی سیون ہے میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ جہاں تک نظر جاتی سننی ہی سننی لوگ ہوتے اور بولو جہاں تک میری نظر پڑتی جس بستی میں جاتا لوگ سننی ہوتے اور بولیے آپ تو بزرگ ہیں ہم سے زیادہ جانتے ہیں آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے ہم ہی لوگ سننی نہیں ہے ہمارے باپ دادا بھی سننی تھے ہمارے پر دادا بھی سننی تھے ہمارے لکر دادا بھی سننی تھے ہمارے چھر دادا سر دادا مر دادا جو موں میں آئے بولتے چلی سب سننی تھے بولو سننی تھے کی نہیں ادھر دیکھئے اتنے ہی نہیں سو برس پیچھے چلیے جتنے مسلمان ملیں گے سب سننی دو سو برس پیچھے چلیے جتنے مسلمان ملیں گے سب سننی پانچ سو برس پیچھے چلیے جتنے مسلمان ملیں گے سب سنی ہزار برس پیچھے چلیے جتنے مسلمان ملیں گے سب سنی بارہ سو برس پیچھے چلیے جتنے مسلمان ملیں گے سب سنی ادھر دیکھئے وہابی لوگ کب بنے یہ دو سو برس کے اندر کتنے برس کے اندر زور سے بولو دو سو برس کے اندر ادھر دیکھئے جو سنی تھے کیا بن گئے زور سے بولو وہ وہابی بن گئے دیوبندی بن گئے قادیانی بن گئے سب کے باپ دادا پہلے سننی تھے سب کے مفتی مولانا پہلے سننی تھے سب کے پردادا لکردادا سوڑ سے بولو سب پہلے سننی تھے مفتی مولانا شیخ الحدیث سب لوگ پہلے سننی تھے لیکن دو سو اٹھائی سو برس میں کوئی وہابی بنا کوئی دیوبندی بنا کوئی قادیانی بنا جیسے گرگٹ جنگل میں دیکھے ہوں گے اپنے چہرے کا رنگ لال پیلا کرتا ہے ارے بولو گرگٹ کو دیکھا ہے جنگل میں اپنے چہرے کا رنگ بدلتا ہے ایسے ہی کچھ کمزور مسلمان بولو اپنے چہرے کا رنگ بدلتے ہوئے گرگٹ کی طرح بدل گئے پہلے سننی تھے وہابی ہو گئے پہلے سننی تھے بعد میں دیوبندی بن گئے پہلے سننی تھے شیعہ بن گئے پہلے سننی تھے قادیانی بن گئے تو لڑو مات جھگڑو مات ہم لوگ سننی ہے ادھر دیکھئے سننی کے علاوہ جتنے فرقے پیدا ہوں گے بہتر 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 فرقے ہوں گے سننی کے علاوہ جتنے بھی بہتر ہوں گے حدیث کی روشنی میں سب کا تار یہودی سے جڑا ہوگا سب کا تعلق یہودی سے ہوگا نام تو مسلمان کا ہوگا کلمہ تو نبی کا پڑھیں گے مگر اندر سے سب یہودی بن چکے ہوں گے دوڑ سے بولو اندر سے سب یہودی بن چکے ہوں گے جو یہودی کی سوچ ہوگی وہی بہتر فرقوں کی سوچ ہوگی جو یہودیوں کا بولو جو بہتر بولو جو یہودیوں کا نظریہ ہوگا وہی بولو میرے نبی کی امت کے بہتر فرقوں کا نظریہ ہوگا جو ان کے خیالات ہوں گے وہی ان کے خیالات ہوں گے صاف لفظوں میں سمجھو کہ چہرہ ہوگا مسلمان کا پیٹ پر ہاتھ ہوگا یہودی کا ارے زور سے بولو آج دیکھ لو سعودیہ کو دیکھو کہنے کو مسلمان ہے چہرہ سامنے کس کا ہے سلمان کا لیکن پیٹ پر ہاتھ کس کا ہے یہودی کا دوبائی کہنے کو مسلمان ہے چہرہ مسلمان ہے لیکن پیٹ پر ہاتھ کس کا ہے یہودی کا قطر کہنے کو مسلمان ہے بولو چہرہ سامنے مسلمان کا ہے مگر پیت پر ہاتھ یہودی کا ہے تو جتنے بھی بہتر فرقے ہوں گے مسلمانوں میں تہتر ہوں گے ایک فرقہ جنتی بہتر جہنمی یہ بہتر جہنمی وہ ہوں گے جن کا بولو پنی اسرائیل سے تار جڑا ہوگا سب کا کنیکشن وہی سے ہوگا بورا کا بورا پیسہ وہ دیں گے زور سے بولو بورا کا بورا ٹماتر وہ دیں گے لحسن پیاز وہ دیں گے اور سنی بیچارہ تو دس روپہ ہے گاؤں گاؤں میں چندہ مانگ کر کے جلسہ کرے گا مدرسہ چلائے گا مسجد بنائے گا لیکن جتنے بہتر فرقے ہوں گے سب کا تار یہودی سے جڑا ہوگا ان کو پیسے کی کمی نہیں ہوگی جہاز میں بھڑ کر پیسہ آئے گا ترین میں بھڑ کر پیسہ آئے گا جین میں لمبا لمبا ہاتھ ان لوگوں کا ہوگا تو اے سنیوں لڑو ماں جھگرو ماں تو ہوش میں آؤ سنی کے علاوہ جتنے فرقے ابھی ہیں یا قیامت تک ہوں گے سب کا کنیکشن کس سے ہوگا ہاتھ اٹھا کر بولو ارے بولو زور سے بولو میں اپنی طرف سے نہیں بولنا یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ جو جو کام یہودی کریں گے وہ وہ کام میری امت کہ لوگ کریں گے جیسے وہ بہتر فرقوں میں بٹھ گئے میری امت بھی تہتر میں بٹھے گی ایک تو پورانا فرقہ ہوگا اب بہتر جو بڑھے گا یہ انہی بہتروں سے دوستی کی وجہ سے یہ بہتر فرقہ بڑھ کر تہتر ہو جائے گا لرنے کا وقت نہیں سمجھنے کا وقت ہے سننی بن کر رہیے بولو نرگش شاہ کے غلام بن کر رہیے مقدوم پنڈبی کے غلام رکھ غلام بن کر رہیے اور اپنی سننیت کو بدنام مت کیجئے زور سے بولو اپنی سننیت کو بدنام مت کیجئے بولو سچے پکے سننی بن کر رہیے اور ادھر ایک بات اور سنیے ایک بات اور سنیے چاہے وہ اشرفی ہوں چاہے وہ رزمی ہوں چاہے وہ قادری ہوں چاہے وہ چشتی ہوں چاہے وہ روح بولو حشمتی ہوں چاہے وہ نوری ہوں چاہے وہ برکاتی ہوں جتنے سلاسل ہے اور جتنے مرید ہے سب آپس میں بھائی بھائی ہے ہاتھ اٹھا کر بولو زور سے بولو کیا ہے بھائی بھائی اگر ہم کو کوئی لڑاتا ہے تو سمجھ لو وہ لڑانے والا نہ تو پیر ہو سکتا ہے نہ تو عالم اور علامہ ہو سکتا ہے ہاں لڑانے والا بولو منافق تو ہو سکتا ہے مگر عالم علامہ پیر نہیں ہو سکتا اگر آپ اشرفی ہیں یا کلیمی ہیں یا رزوی ہیں یا نوری ہیں یا حشمتی ہیں تو یہ تے کر لو کہ ہم لوگ آپس میں ہاتھ اٹھا کر بولو بھائی بھائی ہیں اور چاہے کوئی بھی پیر آئے اگر سنی ہے تو اس کو تم اپنا پیر سمجھ کر احترام کرو بولو ہر پیر تمہارے لئے پیر ہے ریزور سے بولو ہر پیر تمہارے لئے پیر ہے چاہے تم کسی سلسلے میں مرید ہو اگر قادری سلسلہ کا پیر آ جائے تو تم ان سے بولو طلب بیعت کر سکتے ہو زور سے بولو طلب بیعت کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو نیک عمل کی توفیق رفیق قطع فرمائے لگتا ہے آپ لوگ تھک گئے اور بولو تھکے تو نہیں لیکن میں تو تھک گئے یہ دیکھ رہے ہیں اور بولو کیا ہے پسینہ مجھ کو تھنڈی میں بھی پسینہ آتا ہے آپ لوگ سو انڈا کھا لیں گے تب بھی پسینہ نہیں آئے گا اور مولانا ربانی جہاں دس منٹ تقریر شروع کیے تو پسینہ تھنڈی بھی مجھ کو دیکھ کر شرماتی ہے کہ کس مولوی سے پالا پڑ گیا کہ مجھ کو بھی پسینہ آ گیا یہ دیکھ رہے ہیں پسینہ حدیث کی گرمی ہے کس کی گرمی ہے حدیث رسول کی گرمی اور عشق مصطفیٰ کی گرمی جب دونوں گرمی ٹکڑاتی ہے تو بدن چربی کی طرح پگننے لگتا ہے چربی کی طرح پگننے منظور ہے لیکن آپ لوگ بیٹھے رہیے اجازت ہے جلدی بولیے اجازت ہے ہاں ادھر دیکھیں ملہ انار نے کہا حضرت آپ کو دو گھنٹہ بولنا ہے کہے گھنٹہ کہے گھنٹہ میں نے کہا ملہ جی آپ میں جس انداز میں بولتا ہوں آپ دس منٹ بولو گے تو آپ کا فیپھرا گبارہ بن جائے گا گبارہ کیا بن جائے گا فیپھرا گبارہ بن جائے گا تو بولنا کوئی آسان نہیں ہے میں نے آپ کو تین حدیث سنائی اب اجازت دیجئے تو چوتھی سنا داؤں لیکن اسے نہیں زناوں گا یہ دیکھیں یہ بچہ انگرائی لینے لگا جیسے جنگل میں شیر انگرائی لیتا ہے ارے بولو اجازت ہے اگر اجازت ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ اور سے سنو ترمیزی شریف جلد سانی باب الزہد سفہ نمبر چھپن کی حدیث سنو ان عبداللہ ابن مسودین قال قال رسول اللہ سلاللہ تعالی علیہ وسلم لو کانت الدنیا تاندلو انداللہ جناہ بوزا ما سکا بابو لوگ حدیث کا مطلب سنیے نبی نے فرمایا یہ دنیا اللہ کے نزدیک اگر مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیتا مگر اللہ کے نزدیک یہ دنیا بے قیمت ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں آسمان بہت بڑا آپ سمجھتے ہیں زمین بہت بڑی ہے آپ سمجھتے چاند بہت بڑا آپ سمجھتے سیتارہ بہت بڑا ہے لیکن اللہ کے نزدیک یہ ساری چیزیں مچھر کے پر کے زور سے بولو مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے بلو کتنا بڑا ہوتا ہے بولو نبی فرماتے ہیں کہ تم لوگ سمجھتےوں کے آسمان بہت بڑا ہے زمین بہت بڑی ہے چاند بہت بڑا ہے سورج بہت بڑا ہے دھرتی بہت بڑی ہے لیکن اللہ کے نزدیک یہ ساری چیزیں کیا ہیں زور سے بولو مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے اگر اللہ کے نزدیک یہ دنیا اہمیت رکھتی تو اللہ کسی غنڈے کو مالدار نہیں بناتا اللہ کسی فیراؤن کو بادشاہ نہیں بناتا اللہ کسی نمرود کو کرسی پر نہیں بیٹھاتا اللہ کسی ظالم کے ہاتھ میں باغ دور دیش کا نہیں دیتا مگر اللہ کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر ہے اللہ نے چھوٹ دے دیا ہے آزاد کر دیا ہے جو چاہے مرگا کھائے اور جو چاہے جوتا کھائے زور سے بولو اللہ نے آزاد کر دیا ہے تم کو کہ جو چاہے کیا کھائے زور سے بولو مرگا کھائے اور جو چاہے جوتا کھائے کیونکہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ بھی سنیے آگے سنیے آگے سنیے نبی فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک اگر دنیا کی اہمیت ہوتی زور سے بولو اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت ہوتی اگر مچھر کے پر کے برابر بھی یہ دنیا ہوتی اللہ کسی کافر کو ایک قطرہ بھی پانی نہیں دیتا مگر معاملہ الٹا ادھر دیکھو اللہ نے کافروں کو مالدار بنایا ہے اور مومنوں کو غریب بنا کر رکھا ہے اپنے ولیوں کو غریب بنا کر رکھا ہے حدیث میں آیا ہے نبی فرماتے ہیں اللہ جس کو دوست بنا لیتا ہے اللہ جس کو ولی بنا لیتا ہے اللہ جس کو محبوب بنا لیتا ہے اسے دولت نہیں دیتا اور اگر دیتا بھی اے تو اپنی رزاں کے لیے ہاتھ اٹھا گر بولو زمان اللہ زبردستی تقریر نہیں پندرہ منٹ اور تقریر چلے گی گھری تو نہیں ہے لیکن سمجھ لیتا ہوں کہ ایک گھنٹہ ہو گئی تقریر ارے بولو اجازت ہے کیونکہ جب میری بیٹری شاوٹ ہونے لگتی ہے تو سمجھ چونکہ میری بیٹری میں جو طاقت ہے دو گھنٹہ کی ہے جب میری بیٹری آدھی ختم ہو جاتی ہے تو میں سمجھ لیتا ہوں ایک گھنٹہ بیٹری کو ہو گئی ارے بولو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بابو لوگ اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ادھر دیکھئے نبی نے کیا فرمایا اللہ جس کو دوست بنا لیتا ہے اسے دولت ہاتھ اٹھا کر بولو اسے دولت اللہ جس کو ولی بنا لیتا ہے اسے دولت اور اگر کسی کو دیتا بھی ہے تو لڈو کھانے کے لیے نہیں کاجو بادام کھانے کے لیے نہیں بائیس لاک کی گاری سے چلنے کے لیے نہیں اللہ اگر کسی کو ولی بنا کر دولت دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے تاکہ اپنی دولت کو غریبوں پر خرچ کرے اپنی دولت کو مدرسے میں خرچ کرے اپنی دولت کو میری مخلوق پر خرچ کرے اپنی دولت کو میرے گھر میں خرچ کرے میرے راستے میں خرچ کرے جہاں میرے مخلوق کو کام آئے وہاں خرچ کرے اللہ اگر دولت دیتا ہے اپنے دوستوں کو ولیوں کو تو کس کے لیے اپنی رضا کے لیے ہاتھ اٹھا گر بلو کس کے لیے بلو کس کے لیے حاجی صاحب کس کے لیے اپنی رضا کے لیے اچھا یہ دیکھئے ولی کس کو کہتے ہیں آپ لوگ سمجھتے ہوں گے ولی وہ ہے جو راستے میں پھٹا پورانا کپڑا پہن کر کے چلتا ہے آپ لوگ سمجھتے ہوں گے ولی وہ ہے جو بس اسٹینڈ اور ریلوے اسٹیشن پر پاگل کی طرح رہتا ہے آپ لوگ سمجھتے ہوں گے ولی وہ ہے جو جنگلوں میں گھومتا رہتا ہے نہیں ولی آپ کے بیچ میں ہے مگر پہچانتے نہیں زور سے بولو ولی آپ کے بیچ میں ہے مگر پہچانتے نہیں ہے میں پہچان بتا دیتا ہوں سن لیجئے ہمارے درمیان ولی رہتے ہیں جنگل کو چھوڑیے سڑکوں کو چھوڑیے پاگلوں کو چھوڑیے ولیوں کی پہچان یہ ہے ہم بھی دنیا میں رہتے ہیں وہ بھی دنیا میں رہتے ہیں وہ ہمارے بیچ میں رہتے ہیں ہمارے درمیان میں رہتے ہیں مگر ہماری زندگی میں ان کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے یہ پہچان سن لیجئے ہم کھاتے ہیں اپنے لیے پیتے ہیں اپنے لیے کاروبار کرتے ہیں اپنے لیے تجارت کرتے ہیں اپنے لیے بچے پیدا کرتے ہیں اپنے لیے ہم لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں مگر اللہ کا ولی جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کی رزاں کے لیے کس کے لیے ارے بولو ہاتھ اٹھا کر بولو کس کے لیے آپ کرتے ہیں تو بیوی کی رزاں کے لیے ارے بولو آپ کرتے ہیں تو ماں کی رزا کے لیے آپ کرتے ہیں اببہ کی رزا کے لیے آپ کرتے ہیں دوست کی رزا کے لیے مگر اللہ کا ولی جو کچھ کرتا ہے کس کی رزا کے لیے اللہ کی رزا کے لیے اگر اجازت دیجئے تو ایک بڑا اچھا واقعہ سناؤں اجازت ہے میں تھک گیا آپ لوگ تھکیے نہیں پندرہ سے بیس مینٹ بابو بیٹھو جلدی بیٹھو بوشو بنگال میں کبھی کبھی میں بھی بولتا ہوں بوشو اپنی کتھائی باری ٹرین میں چلتا ہوں تو کوئی مل گیا تو پوچھتے ہیں تمہار نام کی تو وہ سمجھتا ہے کہ لگتا ہے حضرت مالدہ کے تو میں ان سے کہتا ہوں میں مالدہ کا نہیں ہوں یہ مالدہ کے پانی کا اثر ہے میں سال میں آتا رہتا ہوں مالدہ بیر بھوم بنگال تو بنگال کا پانی پیتا ہوں تو کم سے کم کچھ تو اثر آ جائے ارے بولو تم بلکل عدب سے بیٹھئے ہوش میں بیٹھئے ایک واقعہ سنیے پھر حدیث سناتا ہوں حضرت لوگ بیٹھے ہوں ہیں علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اور جتنے لوگ ہیں سب ہوش میں ہیں کسی کو نیند نہیں آئی ہے میں بہت خوش ہوں بہت خوش ہوں اتنا خوش ہوں کہ مجھ کو لڑو لے کر اسٹیج پر آنا چاہیے ارے بولو میں بہت خوش ہوں ایک واقعہ سنیے اجازت ہے دو بزرگ تھے دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی کیا تھی دو بزرگ تھے دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی کیا تھی ایک بزرگ دریا اس پار رہتے اور دوسرے بزرگ زور سے بولو دریا لیکن سنیے دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی ادھر دیکھئے ایک دن اس پار والے بزرگ نے کھیر بنائی کیا بنائی زور سے بولو بڑا اچھا باقی ہے سنیے اس پار والے بزرگ نے کیا بنائی زور سے بولو کھیر بنائی ادھر دیکھئے کھیر بنانے کے بعد اپنے مرید کو بلائے گا اے ادھر آو میں نے کھیر بنائی ہے اپنے دوست کے لیے ایسا کرو دریا اس پار جاؤ میرا دوست تم کو ملے گا ان کو سلام کہنا کیا کہنا ان کو سلام کہنا اور کہنا کہ آپ کے دوست نے آپ کے لیے کھیر بنا کر بھیجائے کیا بنا کر بھیجائے کھیر بنا کر بھیجائے گھوڑ سے سنیے یہ آدمی جیسے سنا تو حضرت سے کہنے لگا کیا کہنے لگا سنیے حضرت سے کہنے لگا حضرت آپ کا حکم سر آنکھوں پر آپ کا حکم سر آنکھوں پر مگر دریا کیسے پار کروں گا برسات کا موسم ہے پانی برس رہا ہے ندی میں باڑ ہے نہ کشتی ہے نہ ملا ہے دریا کیسے پار کروں گا تو حضرت نے کہا اے بیٹا سن لو جب دریا کے کنارے جانا تو دریا سے اتنا کہنا دریا سے اتنا کہنا اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بیوی سے ملقات نہیں کیا ہے کیا کہنا دریا کے پاس جانا اور دریا سے کہنا کہ مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے کہ جب سے شادی ہوئی ہے اس نے اپنی بیوی سے ملقاتیں نہیں کیا ہے ان کا حکم ہے کہ راستہ دے دے ان کا حکم ہے کہ اے دریا راستہ دے دے وہ آدمی جیسے سنا نوجوان جیسے سنا مرید جیسے سنا دل ہی دل میں سوچنے لگا یا اللہ حضرت کے کئی بچے ہیں حضرت صاحب اولاد ہیں اور اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ جب سے شادی ہوئی بیوی سے ملا تک نہیں ملقات نہیں کیا بات سمجھ میں نہیں آئی مگر اللہ والے کا حکم تھا دریا کے کنارے چلا گیا کہا اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بیوی سے ملقات نہیں کیا ہے ان کا حکم ہے کہ راستہ دے دے جیسے اتنا کہا دریا کا پانی چھٹ گیا کیا ہو گیا بیس سے زور سے بولو چھٹ گیا راستہ بن گیا یہ اس پار چلا گیا جیسے اس پار گیا کہا اور سے سنیے دیکھا کہ ایک بزرگ سر جھکا کر بیٹھے ہیں جلدی بولو دیکھا کہ ایک بزرگ سر جھکا کر بیٹھے ہیں یہ قریب پہنچا ادھر دیکھیں قریب پہنچنے کے بعد کہا السلام علیکم انہوں نے کہا والیکم السلام تم کون ہو کون سے آئے ہو کیا بات ہے کہا حضرت میں خود سے نہیں آیا آپ کے دوست نے آپ کے دوست نے آپ کو سلام کہا سلام کہا اور آپ کے لئے میرے ذریعے کھیر بنا کر بھیجا ہے میں اس لئے آیا ہوں حضرت نے جیسے کھیر کا نام سنا فرمایا ایسا کرو لاؤ کھیر دیکھتا ہوں میرے دوست کی کھیر کیسی ہے ہاں دھویا بسم اللہ کیا اور کھیر کھانے لگے کیا کر رہے ہیں کھیر کھانے لگے میں اتنی قیمتی باتیں ارض کر رہا ہوں بابا صاحب آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں میں جان نہ ہوں کمیٹی کے لئے کر رہے ہیں لیکن دھیان بھٹک رہا ہے لوگوں کا دھیان بھٹکنے سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی بابا نار صاحب آپ بیٹھئے آرام آرام سے آپ اپنا کام کیجئے تاکہ میری تقریر بھی لوگ سمجھیں اور بھولئے میری تقریر بھی سمجھیں لوگ ادھر دیکھئے بابا صاحب نے ہاں دویا بسم اللہ کیا اور کھیر کھانا زور سے بھولو شروع کر دیا جب کھیر کھا چکے تو جو کھیر لے کر گیا تھا وہ کہتا حضرت اجازت دیجئے تاکہ میں اپنے گھر کو لوٹوں حضرت اجازت دیجئے تاکہ میں اپنے گھر کو لوٹوں تو حضرت نے کہا جاؤ اجازت ہے کہا کہا جاؤ اجازت ہے وہ نوجوان جیسے کہا جیسے سنا کے حضرت بولنے اجازت ہے نوجوان رونے لگا گا سرکار میں تو پھس گیا ادھر سے تو آ گیا ادھر سے جاؤں کیسے کہا آیا کیسے تھا بابا نے پوچھا آیا کیسے تھا کہا حضرت آپ کے دوست نے مجھ سے کہا تھا کہ دریہ سے کہنا کہ مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو آج تک بیوی سے ملقات نہیں کیا ہے جیسے میں نے اتنا کہا تو دریہ کا پانی چھٹ گیا راستہ بن گیا میں اس پار آ گیا اب اس بزرگ نے جنہوں نے کھیر کھائی جنہوں نے کھیر کھائی جیسے سنا بہت تیز مسکر آیا زور سے بولو بہت تیز مسکر آیا اور مسکرانے کے بعد کہنے لگے مسکرانے کے بعد کہنے لگے اے بیٹا سن لو اب دریہ کے کنارے جانا تو دریہ سے اتنا کہنا اے دریہ مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو تیس سال کچھ بھی نہیں کھائی کتنے سال سے اب یہ آدمی سنا تو بڑا پریجان کا یا اللہ وہ تو پہلے والے حضرت کی بات کچھ ماننے کی ہے لیکن یہ دوسرے والے حضرت نے جو کہا یہ بات تو حلق سے نہیں اتر رہی ہے میرے سامنے کھیر کھائی اور کہنے تیس مرس سے کچھ نہیں گایا آخر معاملہ کیا ہے بات زمج میں نہیں آئی گھوڑ سے سنیے بہت اچھا واقعہ ہے اس واقعہ کو آلہ حضرت کی کتاب ملفوظہ شریف کے حصہ اول میں پیچ نمبر 93 پر بیان کیا گیا ہے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے ادھر دیکھئے خود آلہ حضرت نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے ادھر دیکھئے جیسے ادھر دیکھئے وہ آدمی حضرت کی بات سنا وہ دریہ کے پاس آیا کہا اے دریہ مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو تیس برس سے کچھ نہیں کھایا ان کا حکم ہے کہ راستہ دے دے جیسے دریہ نے اتنا سنا ہٹ سے ادھر دیکھئے پانی چھٹا راستہ بنا وہ اس پار پہنچ گیا جیسے اس پار پہنچا تو دیکھتا ہے وہی بزرگ جنہوں نے کھیر دے کر بھیجا تھا اس پار کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں جیسے یہ قریب پہنچے کہا سلام علیکم انہوں نے کہا بیٹا کیوں پریشان ہو کہا سرکار پریشان کرنے والی بات تو ہے آپ کی شادی ہو گئی ہے آپ صاحبِ اولاد ہیں آپ نے فرمایا آس تک بیوی سے ملاقات نہیں کیا انہوں نے میرے صاحب نے کھیر کھائی اور کہہ رہے تیس برس سے کچھ نہیں کھایا یہ پریشان کرنے والی بات تو ہے تو حضرت نے کہا پریشان کرنے والی بات نہیں ہے آنکھوں سے پردہ ہٹانے والی بات ہے زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والی بات ہے اے بیٹا کان کھول کر سن لو نہ تو میں نے آس تک کوئی کام نفس کے کہنے پر کیا ہے نہ اس نے آس تک کوئی کام نفس کے کہنے پر کیا ہے نفس کے کہنے پر وہ لوگ کام کرتے ہیں جو نفس کے غلام ہوتے ہیں ہم لوگ نفس کے غلام نہیں ہے بلکہ نفس ہمارا غلام ہے اے بیٹا کان کھول کر سن لو مجھ کو شادی کی ضرورت نہیں تھی مجھ کو بچے کی ضرورت نہیں تھی مجھ کو بیوی کی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ کام میں نے اس لیے کیا تاکہ مصطفیٰ کی سنت ادا ہو جائے اور اس کو کھانا کھانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن تھوڑی سی کھیر اس لیے کھائی تاکہ بدل میں کچھ اتاکت آ جائے اور ہم جم کے اللہ کی عبادت کرتے رہے اللہ کو سجدہ کرتے رہے تو ان کی زندگی بھی اللہ کے لیے اور میری زندگی بھی اللہ کے لیے اس کا نام بلایت ہے ہاتھ اٹھا کر بولو اس کا نام زور سے بولو اس کا نام قرآن کی ایک آیت سنیے ایک حدیث سنیے تقریر ختم بولو اجازت ہے اگر اجازت ہے بابو لوگ تو قرآن کی آیت سنیے قرآن کہتا ہے قُلِ اِنَّ صَلَاتِ وَنَّوْسُكِ وَمَّحْيَا وَمَّمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قرآن کہتا ہے اے رسول آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے اے میرے غلاموں میری نماز اللہ کے لیے میری قربانی اللہ کے لیے میرا جینہ مرنا سب اللہ کے لیے تم لوگ بھی نماز پڑھو روزے رکھو قربانی کرو کوئی بھی نیک کام کرو تو نام کے لیے نہیں دکھاوے کے لیے نہیں نماز پڑھو تو اللہ کی محبت میں روزہ رکھو تو اللہ کی محبت میں حج کرو تو اللہ کی محبت میں قربانی کرو تو اللہ کی محبت میں اللہ سے یہ کہو سب تیرے لیے سب تیرے لیے جب کوئی بندہ کہتا ہے سب تیرے لیے تو رب کہتا ہے تو ہے میرے لیے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے بولو اجازت ہے اجازت ہے تو میرا وعدہ پورا ہو رہا ادھر دیکھئے اب آخری بات رہ گئی اے بچے کو مٹھائی یا ایسے اچھل لائیں جیسے بلو بل پیر پر اچھلتا جلسے میں اچھلیے نہیں آئیے تو چپ چاپ ادب سے بیٹھئے تقریر سنیے مولانا ربانی آپ کو بار بار نہیں ملیں گے ملیں گے میں آیا تھا اس جلسے میں کرونا سے پہلے بولو کرونا سے پہلے آیا تھا کرونا سے پہلے لیکن اب آیا ہوں اس لیے کہ اب کرونا نہیں آئے گا بلو اب کرونا ہاں کرونا نے پوری دنیا کو زور سے بلو پوری دنیا کو ادھر دیکھئے پوری دنیا کو ایسا کر دیا کہ جناب بولیے اچھے اچھے لوگ بولو ڈاؤن ہو گئے لوک ڈاؤن میں اچھے اچھے لوگ لوک ڈاؤن ہو گئے کہا ہو گئے ہاں بلکل ادب سے بیٹھئے ہوش میں بیٹھئے پندرہ منٹ اور برداشت کیجئے کتنی منٹ زلدی بولو ہاں اور ملہ انار صاحب کہیں گے تو دس پانچ منٹ اور بڑھا دوں گا اور حافظ عبداللہ صاحب بولیں گے ادھر دیکھئے دعوت انہوں نے ہی دی ہے مجھ کو ادھر دیکھئے لوگ بدل بدل کے دعوت دیتے ہیں اور بولیے نام بھول جاتا ہوں اس سال ہم کو حافظ عبداللہ صاحب نے دعوت دی ہے ادھر دیکھئے آپ ہم کو اب آج کے بعد سے کبھی دعوت دینی ہو تو سیرے کہیے بولیے میں کمار کھوڑ سے بول لہا ہوں کہاں سے کمار کھوڑ ہاں آپ کے بنگال میں ایک جگہ اتر دیناجپور میں ہے کمار توڑ ہمیں غلط نہیں بولنا ہو یہ بولیے رائے گنج کے پاس ہے کیا ہے اس کا نام ہے کمار کھوڑ اور بولیے کمار اور اس کا نام ہے کمار توڑ ہاں ادھر کھوڑ ہے ادھر توڑ ہے اور بولیے ہاں اور بیچ میں مولانا ربانی کا زور ہے اور بولو بس سمجھ میں آ رہی ہے اگر بس سمجھ میں آ رہی ہے تو بس آپ پندرہ منٹ اور برداشت کیجئے دو حدیث یا ایک حدیث سنیے اللہ کے ولی کیا زندہ ہیں یا مٹی میں مل گئے کچھ لوگ کہتے ہیں بیمال لوگ کون لوگ بیمال لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی مر کر مٹی میں مل گئے ادھر دیکھئے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا مٹی میں مل گئے سب لوگ مٹی میں مل گئے تو اللہ کے ولی بھی مٹی میں آج کے بعد سے کوئی کہے تو سیدھا جواب دیجئے کہ تمہاری ماں تو مر کر مٹی میں مل گئی تمہارا باپ تو مر کر مٹی میں مل گیا تمہارا بیمان مولوی تو مر کر مٹی میں مل گیا لیکن نرگس شاہ مٹی میں مغدوم مل گئی مٹی میں نہیں مل گئے مگدوم بحاری مٹی میں نہیں مل گئے آلہ حضرت مٹی میں نہیں مل گئے اللہ کے ولی مٹی میں نہیں مل گئے بہیمان سن لو میں بھی کہتا ہوں کہ زمین کھاتی ہے بھولو زمین لیکن زمین سب کو نہیں کھاتی زمین اس کو کھاتی ہے جو سعودیہ کی زکاة کھاتا ہے ارزوڑ سے بولو زمین اس کو کھاتی ہے جو امریکہ کا ڈالر کھاتا ہے زمین اس کو کھاتی ہے جو بیمان ہوتا ہے زمین اس کو کھاتی ہے جو کافروں مشرک ہوتا ہے اللہ والے کو زمین کھاتی نہیں شرماتی ہے کیا ہوتی ہے کھاتی نہیں بلکہ ان سے شرماتی ہے ادھر دیکھئے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو آنچل میں چھوپا کر رکھتی ہے ایک ماہ جیسے اپنے بچے کو آنچل میں چھوپا کر رکھتی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ یہ زمین اللہ والے کو حفاظت سے رکھتی ہے اچھا ایک بات بتائیے میں حدیث سناوں گا لیکن لگتا سست پڑ گیا اپنے بولو سست کیسے پڑے عورتیں جا رہی ہیں ان کو جانے دیجئے یہ تقریر سننے نہیں آتی ہیں ادھر دیکھئے یہ آتی ہیں اپنے بچوں کے لیے گبارہ خرید لیں گبارہ تو گبارہ ختم ہو گیا جا رہی ہیں ان کو جانے دیجئے اگر بیٹھتی ہیں تو اچھی بات ہے آپ کو میں سنانے آیا ہوں اجازت ہے اجازت ہے تو ہاتھ اٹھاؤ بولو سبحان اللہ ہاتھ نیچے کرو دس منٹ برداشت کرو یہ بتاؤ کہ ہم لوگ آگ سے بنے کے مٹی سے زور سے بولو تھوڑا میں کم سنتا ہوں آپ لوگ مجھ کو بہرا نہیں کہنا شروع کی میں بہرا نہیں ہوں لیکن کورسی پر بیٹھتا ہوں تو بہرا ہونا پڑتا ہے تاکہ لوگ تیز بولیں اور بولیے ہاں تو یہ بتائیے ہم لوگ کس چیزے بنے ہیں جلدی بولو اور زور سے بولیے اچھا یہ بتائیے ہم لوگ مٹی سے بنے آئے اچھا دادا چچا یہ بتائیے کہ ہم لوگ مٹی سے بنے مٹی مٹی سب کی برابر ہے کہ مٹی مٹی میں ڈیفرینس ہے بولو مٹی مٹی میں فرق آئے نہ فرق آئے نہ کہ مٹی مٹی برابر ہے اگر مٹی مٹی برابر ہوتی تو کشمیر میں بولو کشمیر میں سیو ہوتا ہے مرارہ میں بھی سیو ہونا چاہیے زیلہ بیر بھوم میں بھی کیا ہونا چاہیے سیو ہونا چاہیے سیو ہوتا ہے اور بولو ناسک میں انگور ہوتا ہے بولو بیر بھوم میں کیوں نہیں انگور ہوتا بنگال میں انگور کیوں نہیں ہوتا اس کا مطلب مٹی مٹی برابر نہیں ہے کشمیر کی مٹی الگ ہے بھوساول کی مٹی الگ ہے مہراش کی مٹی الگ ہے بیہار کی مٹی الگ ہے بنگال کی مٹی الگ ہے تو جیسے یہ مٹی الگ ہے ایسے ہی آپ کے سریر کی مٹی بھی الگ الگ ہے ادھر دیکھئے کوئی ستر سال کی عمر میں بھی جوان لگتا ہے اور کوئی پچاس سال کی عمر میں ستر سال کا لگتا ہے اور بولو تو یہ سریر کی مٹی کا فرق ہے اور بولو سریر کی مٹی کا فرق ہے مٹی مٹی میں فرق ہے میری طرف دیکھئے مٹی سے ہم بھی بنے ہیں مٹی سے بولو آپ بھی بنے ہیں مٹی سے غریب نباس بھی بنے ہیں مٹی سے نرگی شاہ بھی بنے ہیں مٹی سے مغدوم پنڈبی بھی بنے ہیں مٹی سے آلہ حضرت بھی بنے ہیں مٹی سے سرکار گوثی آزم بھی بنے ہیں مٹی سے سب لوگ بنے ہیں لیکن ہماری مٹی میں اور ان کی مٹی میں فرق ہے ہاتھ اٹھا کر بولو ہماری مٹی میں اور ان کی مٹی میں اچھا یہ بتائیے یہ مدرسہ کس چیز سے بنا پتھر سے کی ایٹ سے اچھا ایٹ کس چیز سے بنتی ہے مٹی سے اچھا یہ بتائیے خوب پکی ایٹ ہو جلدی بولو خوب پک جائے خوب پکی ہوئی ایٹ زور سے بولی ہے جو ٹنٹن کرتی ہو کیا کرتی ہو بولو ٹکرانے سے ٹنٹن کرتی ہو ایسی ایٹ کو آپ زمین میں دفن کر دیجئے کیا کر دیجئے جلدی بولو زمین میں دفن کر دیجئے سو برس کے بعد نکالیے گا ویسے ہی ایٹ نکلے گی دو سو برس کے بعد نکالیے گا ویسے ہی ایٹ نکلے گی تین سو برس کے بعد نکالیے گا ویسے ہی ایٹ نکلے گی پاس سو برس کے بعد نکالیے گا ویسے ہی ایٹ نکلے گی شرط یہ ہے کہ اینٹ خوب پکی ہو ارے بولو اینٹ خوب ٹنٹن کرنے والی ہو تو ایسی اینٹ سو برس کے بعد بھی بولو اسے مٹی نہیں کھائی دو سو برس کے بعد بھی مٹی نہیں کھا سکتی پانچ سو برس کے بعد بھی مٹی نہیں کھا سکتی ہزار برس کے بعد بھی مٹی نہیں کھا سکتی آپ بیمانوں سے پوچھئے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ والوں کو مٹی کھا جاتی ہے تو بتاؤ اینٹ بھی تو مٹی سے بنی ہے ارے بولو اینٹ دو برس ہو گئے لیکن مٹی نہیں کھائی دو سو برس ہو گئے مٹی نہیں کھائی پانس سو برس ہو گئے مٹی نہیں کھائی اس کا مطلب یہ ہے یہ زمین سب کو نہیں کھاتی اسی مٹی کو کھاتی ہے جو مٹی کچھی ہوتی ہے جو مٹی کمزور ہوتی ہے لیکن جو مٹی خوب پک جاتی ہے اس کو یہ زمین نہیں کھاتی میں بھی کہتا ہوں زمین کافروں کو کھا جاتی ہے مشرکوں کو کھا جاتی ہے بیمانوں کو کھا جاتی ہے کنڈے بدماش کو کھا جاتی ہے بے عمل مسلمانوں کو کھا جاتی ہے کمزور مسلمانوں کو کھا جاتی ہے مگر اللہ والوں کو نہیں کھا دی کیونکہ اللہ والوں نے اپنے سریر کی مٹی کو اللہ کے عشق کی آگ میں پکا دیا ہے اللہ کے عشق کی آگ میں تن تن بنا دیا ہے تو جیسے کل چمک رہے تھے اس سے زیادہ آج چمک رہے ہیں اب میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں پانچ منٹ میں جلدی جلدی ادھر دیکھئے دس منٹ میں جلدی جلدی دو حدیث کہہ حدیث دو حدیث اس کے بعد تقریر ختم اجازت ہے تو میں دو حدیث سناؤں لیکن ایسے نہیں سناؤں گا بابو لوگ ایسے نہیں لگتا آپ لوگ سوست پڑ گئے سوست پڑ گئے ادھر دیکھئے اگر میں ایک گھنٹے میں تقریر ختم کر دوں تو جانتے ہیں یہ انار بابا میرے سامنے ایک بھی انار پیش نہیں کریں گے ارے بولو کس کو لگتا ہے کہ پانچ گھنٹہ بولو لیکن میں تو آپ کا خیال لکھنا ہوں اجازت ہے جلدی بولو اجازت ہے اجازت ہے تو میں آپ کے سامنے دو حدیث دس منٹ میں جلدی جلدی سن لیجئے اچھا یہ بتائیے حدیث سننا چاہتے ہیں تو سستی دور کیجئے بلکل آئے سے بنیے جیسے شروع میں تھے ہاتھ اپھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ دس منٹ میں دو حدیث سنئے بخاری شریف جلد اول بخاری شریف جلد اول جنازہ کا بیان سفاہ نمبر ایک سو چھیاسی کتنا زور سے بولو سفاہ نمبر ایک سو چھیاسی انہی شام بن عربہ رضی اللہ تعالی انہما قال لما سقطا علیہم الحائد فی زمان الولید بن عبد الملک اخذو فی بنائی فبدت لہم قدم ففضاو وزنو انہا قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمی وجدو اہد یا لموزالک حتی قال لہم عربہ لا واللہ ماہی یا قدم النبی ماہی یا اللہ قدم امر زور سے بول دو سبحان اللہ ایک حدیث ہو چکی جلدی جلدی سنیا دو حدیث یہ کس کتاب کی حدیث ہے جلدی بولو اے بولو آہیستہ بولو پورا مجمع زور سے بولو کس کتاب کی ہے ادھر دیکھئے قسم خدا بخاری کی حدیث اس لیے سنائی ہے کہ ان کا بخار اتر جائے کیا ہو جائے اور جس کا بخار بخاری سے نہ اترے اس کا بخار کسی اور چیز سے اترے گا اے بولو آہ بخاری سن کر اچھے اچھو کا بخار اتر جاتا ہے ورنہ جہنم میں جانے کے بعد تو اچھے اچھو کا بخار اتر جائے گا لرنے کا وقت سمجھنے کا وقت اجازت ہے تو بخاری کی حدیث سنائی مدرسہ موجود ہے لائیے کتاب میں دکھاتا ہوں گلس ثابت کرنے پر موں میں جتنا پیسہ آ جائے اتنا دیں گے کتنا چاہے نہ لائے کائے چاہے ابلیس آئے ارزور سے بولو چاہے نہ لائے کائے چاہے ابلیس آئے چاہے بولو اس کا چھیلہ آئے جو موں میں آئے گا وہ ملے گا ادھر دیکھئے مطلب زنیے مطلب حضرت حشام بن اروہ فرماتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک ایک بادشاہ گزرا ہے کہاں کا بادشاہ جس کو ابھی سعودیہ عربیہ کہتے ہیں اسی حصے کا وہ بادشاہ تھا جلدی بڑھئے اسی حصے کا وہ بادشاہ تھا ادھر دیکھئے جس کا نام ابھی سعودیہ عربیہ ہے اسی سرزمین کا پہلے وہ بادشاہ تھا ولید بن عبد الملک جب بادشاہ بنائی ادھر دیکھئے تو اس کے زمانے میں میرے نبی کے روزہ شریف کی دیوار گر پڑی کیا پڑھے 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 میرے نبی کے روزہ شریف کی دیوار دیوار گر پڑی جیسے دیوار گری تو بادشاہ نے عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ بھیجا کہا جاؤ مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے نبی کے روزہ شریف کو درست کرو پھر سے نئے انداز میں نبی کے روزہ کی تعمیر کرو بادشاہ نے عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ پہنچے مدینہ بھیجا جائے سے عمر بن عبدالعزیز مدینہ پہنچے گر سے سنیے بعد پانچ منٹ کے اندر تقریر ختم یہ بچہ جا رہا ہے اس کو مت دیکھئے میری طرف دیکھئے عمر بن عبدالعزیز مدینہ پہنچے کہا پہنچے زور سے بولو مدینہ جائے سے مدینہ پہنچے ادھر دیکھئے تو مزدوروں کو بلایا کہا ایسا کرو پھر سے بنیاد کھو دو کیا کہا کس کی بولو نبی کے روزہ شریف کی پھر سے جتنا ملبہ ہے سب کو ہٹاؤ بنیاد کھو دو ملبہ ہٹاؤ اور پھر سے نبی کے روزہ کی بولو جدید طریقے سے نئے طریقے سے مضبوط انداز میں تعمیر کا کام شروع کرو مزدوروں نے بنیاد کھو دنا شروع گیا ملبہ پڑا تھا ارے بولو ملبہ پڑا تھا جب بنیاد کھو دنے لگے تو مزدوروں کو اندازہ نہیں ہو سکا کہ پاؤں شریف کہاں سے کہاں تک ہے چونکہ ملبے میں مزار شریف ڈھک چکا تھا ایک چیز آپ کو بتا دوں حاجی صاحب لوگ بیٹھے ہوں گے نبی کے روزہ شریف میں تین مزار شریف ہے جلدی بولو نبی کے روزہ شریف میں کیا مزار شریف جلدی بولو تین مزار شریف ایک میرے نبی کا دوسرا مزار صدیق اکبر کا تیسرا مزار فاروق اعظم کا جب ملبہ پڑا تھا اب بنیاد کھو دی جا رہی تھی تو مزدوروں کو اندازہ نہ ہو سکا کہ پاؤں شریف کہاں سے کہاں تک ہے مٹی کھو دیتے کھو دیتے پاؤں کے قریب پہنچ گئے جیزے پاؤں کے قریب پہنچے اچانک پاؤں چمکنے لگا دھوڑ سے بولو اچانک پاؤں چمکنے لگا تلوہ چمکنے لگا قدم چمکنے لگا جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے وہ ڈڑ کے مارے وہاں سے ہٹ گئے اور آپس میں کہنے لگے لگتا ہے یہ نبی کا قدم ہے لگتا ہے کوئی کہہ رہا ہے صدیق اکبر کا قدم ہے کوئی کہہ رہا ہے عمر کا قدم ہے کوئی صحیح بتانے والا نہیں تھا حضرت اربا وہاں سے کچھ فاصلے پر تھے جیسے ان کو خبر ملی وہ دورتے ہوئے وہاں پہنچ گئے جیسے پاؤں کا جوگرافیا دیکھا پاؤں کا نقشہ دیکھا لمبا شورہ پاؤں دیکھا حضرت اربا چیخ کر کہنے لگے لا واللہ ماہی یا قدم النبی ماہی یا اللہ قدم عمر لڑو مات جھگڑو مات قسم خدا یہ میرے مصطفیٰ کا قدم نہیں ہے یہ تو فاروق عاظم کا قدم ہے یہ تو حضرت عمر کا قدم ہے یہ تو نبی کے سچے عاشق کا قدم ہے یہ بتاؤ پاؤں کن کا چمکہ جلی بولو پاؤں کن کا ظاہر ہوا ہاتھ اٹھا کر بولو کن کا ظاہر ہوا بولو کن کا حضرت عمر کا چاہیے بتائیے کتنے دن کے بعد حضرت عمر کو انتقال کیے ہوئے پردہ کیے ہوئے اس وقت ستر برس ہو چکے تھے بولو اس وقت کتنے برس ہو چکے تھے ستر برس ستر برس کے بعد جب پاؤں ظاہر ہوا ادھر دیکھئے تو ایسے چمک رہا تھا جیسے شیشہ چمکتا ہو ایسے چمک رہا تھا جیسے چاند چمکتا ہو ایسے چمک رہا تھا جیسے ہیرے موٹی چمکتے ہو یا میں نہیں بولنا ہوں شوشل میڈیا کی بات نہیں ہے چینل کی بات نہیں ہے بخاری شریف پیچ نمبر ایک سو چھیاسی جلد نمبر ون کی بات ہے غلص ثابت کرو تو مو مانگا ہی نام دوں گا اب آپ بتاؤ تم تو کہتے ہو کہ مٹی میں مل گئے اب آپ بتاؤ ہم بخاری کو مانے کہ تم جیسے اناری کو مانے اب فیضلہ کرو ارے سوڑ سے بولو فیضلہ کرو ہم بخاری کو مانے کہ تم جیسے اناری کو مانے حضرات قسم خدا میں بھی کہتا ہوں کہ زمین کھاتی ہے مگر زمین بیمانوں کو کھاتی ہے اللہ والوں کو نہیں کھاتی ایک حدیث اجازت دیجئے حدیث تو بہت ہے سناؤں گا تو گھنٹو لگ جائے گا لیکن جلدی جلدی پانچ منٹ میں ایک حدیث اور تقریر میری ختم اجازت ہے تو میں سناؤں لیکن ایسے نہیں سناؤں گا ایسے نہیں ایک بھی ہاتھ نیچے نہ رہے اب میں رخصت ہو رہا ہوں ارے بولیے جب آدمی رخصت ہوتا ہے تو بولو سو کے رخصت کرتا ہے کہ جاک کر ارے بولو اچھا یہ بتائیے آپ کے دروازے سے مہمان رخصت ہو تو آپ ایسے کیجئے گا ارے بولیے ایسے رخصت کیجئے گا کہ جاک کر کیجئے گا وقت ہے پانچ منٹ کی بات ہے تو جاک کر بولو ہاتھ اٹھا کر بولو ایسے نہیں اور زور سے اور زور سے اب ہاتھ نیچے کرو حدیث سنو اجازت ہے ماشاءاللہ ادھر دیکھئے بخاری شریف جلد اول جنازہ کا بیان صفحہ نمبر ایک سو اسی کتنا زور سے بولو صفحہ نمبر ایک سو اسی انجابر رضی اللہ تیلانہ قال دفن تمہا ہوں آخرہ فی قبر ہی سمہ لم تطیب نفسی ان اترو کہو ما آخر فستخرشتو بعد ستتے اشورین فائضہ ہوا کئی اومین ودا تو ہونائیا حضرت جابر کہتے ہیں کہ جم میرے اببہ جنگ اہد میں شہید ہو گئے تو میں نے اپنے اببہ کو اسی چٹیل میدان میں دفن کرنا شروع کر دیا جائے سے دفن کر رہا تھا اچانک دوسرے شہید کا جنازہ پہنچ گیا اتنا موقع نہیں تھا کہ دوسری قبر تیار کر سکوں میں نے ضرورا ضرورتا اور مجبوری کے تحت میں نے اببہ کی قبر میں ان کو بھی دفن کر دیا یعنی ایک قبر میں دو لوگوں کو دفن کر دیا اببہ کے ساتھ ان کو بھی دفن کر دیا دفن تو کر دیا مگر جنگ ختم ہو گئی جب میں گھر پہ پہنچا تو جب بھی بستر پہ سوتا دل میں خیال آتا اببہ کو تکلیف ہو رہی ہوگی اببہ کی روح کو تکلیف ہو رہی ہوگی اببہ کیا سوچ رہے ہوں گے اے جابیر تُو نے یہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا میری قبر میں ایک اور آدمی کو دفن کر دیا میں مجھ کو اکیلا کیوں نہیں رہنے دیا تو اببہ کو کیا جواب دوں گا قیامت میں اببہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا حضرت جابیر کہتے ہیں جب بھی بستر پہ سوتا تو رات میں یہ خیال آتا سوستے سوستے چھے مہینہ گزر گئے سوستے سوستے چھے مہینہ گزر گئے کرو تو کیا کروں کرو تو کیا کروں کرو تو کیا کروں حضرت جابیر کہتے ہیں ایک دن میں نے ارادہ پکا کر لیا اببہ کا مزہار الگ بنا دیا جائے اببہ کی قبر الگ بنا دی جائے اببہ کا جنازہ الگ کر دیا جائے اببہ کو وہاں سے الگ دفنایا جائے حضرت جابیر کہتے ہیں کہ ПриONE مہینے چھے مہینہ کے بعد اببہ کو قبر سے نکالا تو میں حیران رہ گیا میرے اببہ ایسے لگ رہے تھے جیسے میں نے آج ہی دفن کیا ہے تقریر اب ختم ہو رہی ہے حدیث ختم ہاتھ اٹھا کر بولو زبان اللہ اور زور سے بولو یہ بتاؤ آدمی عام آدمی عام آدمی مرنے کے بعد تین دن میں سرنے لگتا ہے بدبو آنے لگتی ہے عام آدمی مرتا ہے تو تین دن میں بولو اگر گرمی کا موسم ہے تو تین دن میں بدبو آنے لگتی ہے سرنے لگتا ہے حضرت بولو حضرت جابر نے اپنے اببہ کو کتنے دن کے بعد قبر سے نکالا عرب کی گرم زمین ریتیلی زمین گرم زمین اس زمین سے حضرت جابر نے اپنے اببہ کو کتنے دن کے بعد نکالا یہ بخاری کی حدیث ہے میں اپنی طرف سے نہیں بولنا ہوں حضرت لوگ بیٹھے ہیں ان سے کہیے مولانا لوگ جو حضرت نے بیان کیا مجھ کو دیکھائیے اگر نہیں دیکھائے مولانا تو مولانا کی گلتی ہے ورنہ پھر مجھ کو آنا پڑے گا یاد رکھئے میں جو بولنا ہوں بلکل ٹھوس مضبوط اور بلکل مستحکم حدیث ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں پر تقریر ختم ہونے جا رہی ہے یہ بتائیے حضرت جابر نے کتنے دن کے بعد نکالا جنگی بولو چھے ماہ ادھر دیکھئے لیکن وہ بلکل ویسے ہی تھے جیسے لگ رہا تھا ادھر دیکھئے جابر کہتے ہیں کہ لگ رہا تھا کہ اببہ کو میں نے آج ہی دفن کیا ہے چہرہ بھی چمک رہا تھا کفن بھی چمک رہا تھا زمین مائلی نہیں ہوتی بدن مائلہ نہیں ہوتا زور سے بلو زمین مائلی نہیں ہوتی بدن مائلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن مائلہ نہیں ہوتا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اللہ آپ کو سلامت رکھے آباد رکھے جلسے کو قبول فرمائے سب کا آنا قبول فرمائے میرا آنا قبول فرمائے اور حضرت کا فیضان پورے بولو کمار کھوڑ اور پورے بیر بھونگ والو پر پورے بنگال والو پر اللہ جاری و ساری فرمائے آمین 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 بجاہے سید المرسلین باکھر و داوانا ان الحمدللہ رب العالمین